موسیقی 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 مسیحونک ناظرین پروانڈیو سنائیڈ میں خوش آمد دیتا اور میں ہوں آپ کا بیزبان نجم ولی خان اور اس وقت ہم موجود ہیں کلرکوں کے ساتھ آل پاکستان کلرکس ایسوسیشن کے ذریعے تمام ایک اور مظاہرہ اور یہاں پر جو بینرز لے رہے جا رہے ہیں وہ یہ کہ عید نہیں عید کیوں یہاں پر عید نہ منانے کی بات حیزب کلرک کس طرح عید منائیں گے صرف آپ عید تو کلرک نہیں منا سکتے کیونکہ دو سالوں میں کلرکوں کو ملازمین کو ترہوں میں کوئی زافہ نہیں دیا گیا مگائی جو ہے وہ اسمانوں سے باتیں کہا رہی ہے حکمرانوں نے اپنے آپ کو مراز سے نواز لیا تین سو فیصد رہوں میں زافہ دے لیا وزیراعظم سمیت بیوروکریسی کی طرف آئیں تو ایک اسسٹن کمیشنر سے لے کر چیف سیکٹی تک نے ڈیڑھ سو فیصد اگزیکٹیو لوز کے طور پر لے لیا باقی اپنے سیکٹیٹ کے ملازمین کو بھی ڈیڑھ سو فیصد رہوں میں زافہ دے لیا باقی پورے ملک کے اور پورے پنجاب کے ملازمین جو ہیں وہ بری طرح متاثر ہیں نظر انداز کر دیا گیا ہے ہماری بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے راجہ بشارت بھی کئی میٹنگز ہمارے ساتھ کر چکے لاس میٹنگ چوبیس جون کو راجہ بشارت صاحب کے قیادت میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں اٹیشنر چیف سیکٹی پنجاب شوکت علی صاحب موجود تھے سیکٹی فنانس اور سیکٹی لا موجود تھے لیکن ہماری بات سننے کے بعد ان نے کہا کہ اس کے اوپر بڑی ہیوی فنانشل امپلیکیشن درکار ہے تو وہ ہمارے بس میں نہیں ہم سی ایم کے نوٹس میں لائیں گے لیکن اب تک وہ سی ایم کے نوٹس میں لائے ہیں یا نہیں لائے ہیں ہمیں تو یہی خطیقہ ہے کہ یہ چیف سیکٹی فنانس ہماری بات آگے چیف منسٹر کو اور وزیراعظم تک پنچائے نہیں رہے اگر یہ بات ہماری پنچائے تو انہیں یہ ڈر ہے کہ جو ہم نے اپنے لیے مرات لے لی ہیں سمریاں بیج کر نوٹس کر لیے ہیں وہ بھی کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے وہ کہیں واپس نہ ہو جائے تو آج ہم یہ وزیراعظم کو پیغام دے رہے ہیں کہ عید کے موقع پر ملازم جو ہیں انہیں تو ابھی ترہا ہی نہیں ملی وہ عید کیسے منائیں گے لاکڈان بھی کر دیا خریداری کہاں سے کریں گے نمبر دو بیل دیں گے بجلی کا بیل پانی کا بیل گیس کا بیل دے لیں گے ترہوں میں اضافہ ملا نہیں ملے میں سٹور کے اوپر اپنا جو اس کرزہ پڑا ہوا پورے مینے میں بیس دنوں میں وہ دا کر دیں گے نہ جوتہ کھرید سکتے ہیں نہ کپڑے کھرید سکتے ہیں تو عید کیسی بکرہ زفعہ کہاں سے کریں گے مرگی تو چھ سات محکموں کے ملازم کٹے ہو کر ایک مرگی کھرید کر وہ زفعہ کر سکتے ہیں وہ بھی پرائلر دیسی نہیں پرائلر مرگی زفعہ کریں گے ملازم عید نہیں ملا سکتے اسی لیے اسی لیے آج اسی لیے آج ہم وزیراعظم کو اور وزیراعظم کے نمائندے جو سرور گورنر آس کے سامنے آج ہم جم ہوئے ہیں کہ چوزی سرور صاحبی بڑے بلندوں پاک دعوے کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہمدھرد ہیں گریب لوگوں کے ملک و قوم کے بڑے خدمتکار ہیں تو وہ آکے ہیں سٹیپ لیں جرد تو کوئی کرے ہم کہہ کیا رہے ہیں کہ امتیازی سرور ختم کیے جائیں ہم کوئی نئی چیزیں مانگ نہیں رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے آپ نے کہا تھا دو نہیں ایک پاکستان ملائے جائے گا تو آپ نے نہ رکھی دو پاسداری کر دو جو کچھ ملازمیل کو دے دیا ہے سیکٹی فرانس کو دے دیا ہے ڈی جی صاحبان کو دے دیا ہے سسٹر کمیشنر ڈی پی کمیشنر کمیشنر صاحبان کو دے دیا ہے وہ زیادہ قریب ہیں یہ نائب کا حصص یہ مالی یہ بچارے کلرک جو ہیں یہ زیادہ میر ہیں جو انہیں دیا ہے وہ ہمیں بھی دے دیں ہم خوش ہو جائیں گے لیکن اس وقت بار بار حکومت کہتی ہے کیا کہ یہ فرانشل امپلیکیشن بہت زیادہ ہے آپ کو راجب اشارت نے بھی یہ کہا اب حکومت جو ہے اس وقت ٹیکس کو ہی دیتا نہیں ہے حیزہ صاحب یہ اربو کھربور پہ کہاں سے لے کر آئے اس وقت اس کا بھی حل ہے اس کا حل یہ ہے کہ وزیراعظم وزراء وزراء اللہ ارکان اسمبلی کی طرحوں میں جو اضافہ کیا ہے وہ واپس لے لیا جائے اسی طرح بیروکریسی کی سیلری میں جو فان فیفٹی پرسنٹ اگزیکٹیف لاؤنس کے طور پر دیا ہے یا ایس انٹ جیڈی کے ملازمین کو فان فیفٹی پرسنٹ سیلری انکریز دیا ہے یوٹیلیٹی لاؤنس دیا ہے وہ اسے الٹا ڈبل کر دیا انہوں نے بہتار قومت نے جو شباز شریف دے کر کہتے اپس لے لیے جائے جو فنانچل امپلیکیشن ان کے اوپر آ رہی ہے وہ پلس گورنمنٹ تھوڑا سا حصہ اوٹ ڈالے وہ پورے پاکستان کے ملازمین کو با لحاظ اعودہ اور سکیل یک سا جو آپ وہ تقسیم کر دیا جائے رلیف ہم سب خوش ہو جائیں گے بے 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 آپ کس میکمے سے ہیں بسم اللہ اللہ خوالہ رہیم میں بے ہلتھ سے ہوں میکمہ ہلتھ سے ہیں ہلتھ والے تو کمعالت نے اچھی خاصی آپ کی تو اچھی ہی دو جائیں گے سار میری باسولے میرا ساتھ سار کا بیٹا ہے پوتہ ہے وہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دادا جی اس دفعہ کیا قربانی آپ کریں گے تو میں نے کہا اتنے وسائل نہیں ہیں ہمارے تو سب کچھ بند کر رہے ہیں عمران خان تو میرے پوتے نے کہا دادا بو اب بتائیں آپ ووٹس کو دیں گے میری باسولے یہ جو گورنمنٹ کر رہی ہے ان کو خبر ہونے چاہیے ان کے کان کھلنے چاہیے کہ ملازمین ان کو ووٹ نہیں دیں گے ووٹ کبھی ان کو عمران خان غور سے سن رہے ہیں تمہارے بچے انگرین میں تمہاری ایک بیوی اور تم پانچ لاکھ ربط رہا لیتے ہو کس بات کی ایک بیوی اور تم ہو کیا آٹھ لاکھ درہا میں تمہارا گزارہ ہوتے ہیں تو یہ جو غریب ملازم ہے سر جس کا ایک سکیلہ اس کی طرح کتنی ہے بارہ چودہ ہزار عمران خان خدا کو جان دینی ہے اپنے گریبان میں جاکو اور سوچو اگر آلہ پاک نے آپ کو حکمراً بنایا ہے تو آپ کا حساب بھی بہت بڑا ہوگا اگر قربانی کر رہے ہیں اس دفعہ سر کہاں کر رہے ہیں اس گورنمنٹ قربانی کے لیے میں چھوڑا ہے ہم تو ایک جیسے کہ ہم تو ایک مرگی نہیں رہ سکتے ہیں آپ بکرے کی بات کر رہے ہیں سر یہ ہمارا خواب ہے لیکن ہر دفعہ ہر دفعہ یہی بات ہوتی ہے یہ کوئی باج خان صاحب کی حکومت کی بات نہیں ہے ہر حکومت میں یہی بات کی جاتی ہے خان صاحب نے دعوے کیے تھے ہم نے خان صاحب کو ووٹ دیا ہے خان صاحب تو کہتا تھا ایک پاکستان ہوگا سوی گیس کے ملازم وافٹا کے ملازم کی تنہاں دیکھنے ہیں آپ سیکٹی ایٹ کے میں جو ہے اندر بیٹھے ہوئے بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے ہم کیا اسریل کے رہنے والے ہیں انڈیا کے رہنے والے ہیں ان کو سر انشاءاللہ ایپکا کے پلیٹ فارم سے میں ایپکا کا نیب صدر ہوں مرکس کا انشاءاللہ اللہ کے حضرت کرم سے عمران خان تنخواہیں بڑھائے گا ضرور بڑھائے گا ہم اس کا گھیرہ تنگ کر دیں گے گورنمنٹ کا تنخواہیں بڑھانے کے لئے انشاءاللہ کام شام ہوتا کوئی نہیں سرکاری میں ایک مومن کرتے کوئی نہیں اور تنخواہیں بڑھائیتے چلے جاؤں بڑھاتے چلے جاؤں سر میری بات سنیں سرکاری ملازم کیوں نہیں کام کرتا گورنمنٹ کا سے چل رہی ہے اگر کرر کام نہ کرے تو یہ بیروکریزی فیل ہے آپ سر تنخواہ ان کی کتنے ہیں سرکاری ملازم کی آپ بینک دیکھیں آپ وابڑا دیکھیں آپ سوئی گیس دیکھیں ریلوے دیکھیں سر ان کی بڑی تنخواہ ہے ہمارے تنخواہ لیتے ہیں پدرہ ہزار اٹھارہ ہزار بجلی کا بیل نہیں دے سکتے سوئی کا بیل نہیں دے سکتے شیئے 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 اید پہ کربانی کربانی نہیں اید کسیرا ہو گی کسیرا کر رہے ہیں کون صداح کعبیاء اللہ تو اکلی آپ کو تو اٹھور کا گوشت دے جی گا �데 کھالا گئے لا دیتا دی اللہ حمد و دیتا اللہ تعالیٰ انہا بخشے گا باستے پتھے آتھانا دوار جڑی نواز شریف آتے مانگی دا سی وہ یہ دوازتے مانگنی شروع کار دینی ہے کیوں کہ ایسران دی گورنمنٹ کتی نہیں دیکھی آسی زیادی گورنمنٹ دیکھی ہے وہ بھی ایسران دی نی دیکھی زیادی گورنمنٹ دی چوی ملازمان آلے ایسران دینی ہویا جو میں انہیں کیتا ہے کہ جنہ دی یہنے بدا ہی ہوتے ہیں اللہ دی میر بانا لاتے دی بوری کی تو آجان دی ہے کہ ایسران دی چینے کچھ کے پیجران دی چوتا آپ کو ایسران دے ایک منٹ 100 ت chance تے روی größے تھے ایسران دی کتا تھے چینے کی رو گھر مانکھ pois اس نے کثیتی ہے چینے اور کچھ پہ چھیک ہے کوئی بحی خیل کر vانے اگر ایسران bir οک ہے این پاہ پاہ مانکھ ایک منٹ کا مطفل کرک و ڈالی ولا ہے کے ایسرangi ایک ہیں جب پاہ مانکھ ڈالی've努 sujet کہ اے تو آپ کو سا جانے Action ملتی ہے جنروں نے کہاں معتی ہے ہلتھم لاعظم پہلے سکھیل دے ہلتھ نے کافی بخشی بخشی سارا پیسہ کوسہ کافی مل جندہ ہے آپ وگاستی کے ملتی ہے میری گاستی post میری گاستی آپ کسی جنر ہو میں ہلتھم ٹپارٹمنٹ سے ہوں جنر اسے ملازم ہوں تو آپ بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ ہلتھم ٹپارٹمنٹ کے لوگ کافی کمال لیتے ہیں بات یہ ہے کہ اگر کمال لیتے ہوتے تو یہ اس وقت سڑک پہ آکے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں کوئی شوک تو نہیں ہے یہاں پر آکے گلے پھاڑنے کا اچھا اگر کما لیتے ہوتے ہماری تنہائیں ہم نے ڈنگی سے لڑے آپ کے سامنے ڈنگی سے لڑے اب کرونا آیا کرونا سے لڑے کرونا کے لیے ہمیں جو ہے وہ وعدے کیے گئے تھے کہ ہم دو سیلریز جو ہے وہ آپ کو ایکسٹر دی جائیں دو سیلریز ہمیں تو نہ ملی لیکن تین سیلریز اسمبلی والوں کو مل گئی تین سیلریز گورنر ہاؤس والوں کو مل گئی تین سیلریز سیکٹی ایٹ والوں کو مل گئی ہائی کورٹ کی دیکھ لیں سیلریز جو سٹاف کرونا سے لڑا اس کو ایکسٹر سیلری نہیں ملی اور اوپر سے دو دن کی سیلری ہماری کاٹ لی گئی دو دن کی سیلری ہم نے ڈنیٹ کی ہمیں دی تو نہیں گئی کم از کم بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بجٹ میں ہماری سیلریز کام بڑی ہیں ہمیں ایک بجٹ کا اثرہ ہوتا ہے بجٹ پہ سیلری نہیں بڑی آپ نہ کوئی مہنگائی پہ کنٹرول کر رہے ہیں آپ کے ڈی سی اے سی بیٹھے ہوئے ہیں اے سی کے کمروں میں وہ نہ مہنگائی پہ کنٹرول کر رہے ہیں نہ آپ ہماری سیلریز بڑھا رہے ہیں کم از کم ایک کام تو کرنا چاہیے نا اگر آپ نے سیلری نہیں بڑھائی تو مہنگائی پہ تو کنٹرول کرنا چاہیے مہنگائی آپ دیکھ لیں کہ کان سے کان پہنچ گئی ہے گی کا ریٹ دیکھ لیں اٹے کا ریٹ دیکھ لیں چینی کا ریٹ دیکھ لیں چیز ملتی نہیں ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں ان کا کام کیا ہے ہمارا کام ہم الحمدللہ امان داری سے کرتے ہیں اور امان داری سے کرنے کے باوجود ہمیں اگر عجرت پوری نہیں ملے گی تو ہم یہاں پر آکے گلے پھاڑیں گے ہم آپ کو بد دعائیں دیں گے اور دیں گے لازمی دیں گے صحیح کس طرح کر رہے ہیں یہ عید کو کیا پروگرام ہے سر کچھ بھی نہیں ہے سر بہت مشکل سے گزارہ ہو تو پا رہا ہے اس ٹیم ایک جانور لینے کی بھی گنجائش نہیں بن پا رہا ہے حکومت جونسیہ سرکاری ملازمین کو رلیف دینے کی بجائے انہیں تکلیف دے رہی ہے پورا مہینہ پورا مہینہ ہم جونسا اپنے علاقے کی دکان سے ادھار لے کر گزارہ کر رہے ہیں اور جب تنخواہ میں ملتی ہے تو وہ ہم دے کے اپنا ادھار اور خالی ہو جاتے ہیں پھر بہت مشکل طریقے سے دوبارہ ہمیں اس دکان سے ہی ادھار لینا پڑتا ہے اور اس طرح ہمارا سلطہ جاتا ہم نہ کچھ جمع کر پا رہے ہیں نہ اپنے بچوں کے لئے کچھ بنا پا رہے ہیں نہ ہم قربانی یہ سنت ابراہیمی ادا کر پا رہے ہیں اس ٹیم تو موز سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے گزارہ بہت مشکل ہو پا رہا ہے ہم لوگوں کیا کہتنا کے چاہیے حکومت کیا کرے جو مرات دوسرے ملازمین کو دے رہی ہے وہی مرات ہمیں بھی دی جائے جو ایسن ڈی ای ڈی کے ملازمین کو دی جا رہی ہے وہی مرات ہم لوگوں کو دی جائے نا ان کا دیکھیں آس رینٹ کہاں پر ہے ہمارا آس رینٹ کہاں پر ہے وہ ہماری اٹھارہ ہزار پر یا تنخواہ ہے ان کی چھتی سے زیار پر تنخواہ ڈبل سے بھی زیادہ فرق ہے ان کی تنخواہ میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا زیادتی ہوگی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہم لوگوں کے ساتھ لیکن اب آنے والے بہتری آ سکتی ہے نا اب لوگ جو ہے یہاں پر احتجاج کریں گے بار 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 بات کریں گے تو اس سے کیا فرق پڑے گا سرکار کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں جس طرح ہمارے قائد حاجیر شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اگر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ جو انہوں نے اضافی تنخواہیں پارلیمنٹیرین کو دی ہیں وہ واپس لیں اور وہ جو ہمیں اضافی مرات دے رہے ہیں وہ یک سا تمام ملازمین کو دے دیا جائیں برابر کر دیا جائیں برابر کر دیا جائیں کچھ لوگ جو ہیں یہاں پر جو ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں وہاں پر ڈیڑھ سو فیصد ڈیڑھ سو فیصد سے بھی زیادہ اضافہ ہو چکا ہے ناظرین یہ شکایات ہیں کلرک عید کیسے منائیں گے اس پر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد ناظرین کلرکوں کے ساتھ آج کا پروگرام کے عید آ رہی ہے عید کس طرح منائی جائے گی اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا نوازم شاہ صرف نوازم کون سے محط میں ہمیں کام کرے جیولوجیکل سروے آپ پاکستان میں کام کرتے ہیں عید کس طرح منائی رہے ہیں ساری عید بیرت بیرٹ بھی جوزیر کی مہ گائی ہے لوگوں کے پاس اتنی قوت نہیں ہے لوگوں چیزیں خریدیں بکریں خریدیں لوگوں تو پست چکے ہیں خاص کر مزدور آدمی اور ملازم آدمی تو کسی طرح کرنی رہا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا امران کروں کو یہ کرنا چاہیے تھا ایک سے پندرہ تک سولہ تک تک بڑا دیتا اس کے بعد دوسرے بڑے بڑے جو افسر بیورکریسی ہے ہائی لیبل کی اور سیاست دانہ ان کی مراد پیچھے لے لیتا اور لوگوں کو دل جیت لیتا اس نے سرکاری مرادوں کو دل جیتے ہی نہیں ہے دل جیتے لیتا یہ بات طریقہ ایک سے سولہ تک تک بڑا دیتا اور لوگوں کو خوشکار دیتا باقی جو مزدود ٹیپ تھے ان کو کافی مراد دے دیتا بڑے افسروں کی مراد واپس لے لیتا ایک بڑا افسر ہے جو چیف انجریر پیٹر بھی ڈی کا وہ کمیشن بھی لیتا ہے اور ترکھا بھی لیتا ہے اور رشفد بھی لیتا ہے رشکر تو ساری سرکاری ملادم لے لیتا ہے میں نہیں لیتا ہوں داوستے کام میں رشفد نہیں لیتا ہوں چھوٹے ملادم لے لیتا ہوں میرے پاس ایترا کام ہے ملادم لے لیتا ہے انشاءاللہ اللہ پر مجھے بروس ہے میں اپنی قوت سے کماتا ہوں پوچھے جاگر میرا بیگ گرونڈ پوچھے میں نہیں لیتا لوگوں کا دل بڑھانے کا یہ تھا کہ ایک تک پتھونا تھا ترہن کا تنکھا بڑھاتا اور چھوٹے سرکاری ملک کو خوش کرتا تھا عمران خان باقی بڑے جو ہائی لیپ کے بیورکریٹس ہیں جو کھا رہے ہیں سب سے زیادہ بیورکریٹس ہیں ایک ڈی جی ایک سیکٹی ان کے گھر میں چھے سے دہ دہ گاڑی ہیں اور ان کی بیگ باقی ان کے پر خرچے ہیں بیوی بچوں کا خرچے ہیں اور ان کے جو مکانہ پلاٹ ہے اور جیدہ تیاں وہ لگ ہیں چھوٹے ملازموں کے لیے کچھ نہیں ہے بلے ملازم کے بہت کچھ ہے میرا کہتا ہے ان کی ملازم تھوڑی کام کریں میں بتا تو کیسے کام ہوگی ان کی گاڑی واپس کریں ان کا پیویل واپس کریں ان کا ادری لوز واپس کریں واپس لے لیں چانہ میں یہ حصول ہے ایک گاڑی میں چھے بندے جاتے ہیں سرکاری ان کے بھی چھے بندے جائیں بندوں کو ایک گاڑی میں چھے بندے بیٹھ کے جائیں چانہ میں یہ ہے ایک گاڑی میں چھے بندے بیٹھ جاتے ہیں کیسے بیٹھ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں پانچ بندے آتے ہیں گاڑی کے اندر چھے بیٹھ جاتے ہیں بڑی گاڑی ہیں چھے بڑی گاڑی لگا لیں بیروکریٹ سے ساری گاڑوں سے واپس ایک گاڑی ہو پاس ان کے لیے پاس اتاسد گاڑی ہیں وہ سارا ملتر کا بوجھ ہے نہیں تو انہوں نے جانا ہے مختلف دفتروں میں جانا ہے انہوں نے وزٹ کرنا ہے ساری شاکٹیر کے جو مرازمین ہیں انہوں سے بڑے افتر بیٹھے چھوٹے بیٹھے گاڑی میں بیٹھ کے جائیں پیوہل کا لاکھوں روپے کا سر بچت ہوگی ماہ اور ان کا ٹی ایڈی افتروں کا بہت زیادہ وہ کم کریں آپ دیکھیں ایک ڈی جو نا بی سکیل کا کام سو کام اس کے سپیشل جو ہے نا تی پیتی سوٹ بھی آلاونس کا سی وہ کم کریں نا ان کو دو ہزار دیکھیں چار ہزار دیکھیں ان کو تو حد سے زیادہ آلاونس ہیں جو اندر کھاتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ میرے پاس آئے دفتر ہیں آپ کو کون کون سے ہیڈ میں پیسے زیادہ لے رہے ہیں جسے کٹ کرنا اور پیسے واپس ہوں گے گورنمنٹ کو بچت ہوگی اور سرکاری ملاعظم صاحب سے زیادہ انکام ٹیسکٹار ہے جو کسی کھاتے میں نہیں ہے صحیح 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 کون سے میک میسنجی آپ ہیلٹ دپارٹمنٹ سے اید کس طرح کرنی ہے اس دفعہ اید انشاءاللہ گزارہ تو کریں گے گزارہ کریں گے سسٹم چل رہا ہے جیسے معاول چل رہا ہے اس معاول کے بتاوہ کی جو ہے اچھا قربانی کرنی ہے اس دفعہ قربانی مشکل ہے مشکل ہے مشکل ہے کس 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 میک میں سے ہاں ہاں جی ہیلٹ دپارٹمنٹ سے ہاں بھی اچھا مجھے بتائیں اید کس طرح کرنی ہے اس دفعہ اید تو ہماری ایسے سڑکوں پر گزرے گیا ایسا ہلکی تو لوگوں کا موں کا دیکھیں گے آپ لوگوں کو دیکھیں گے کون افسر جا رہا ہے کون ہمیں پیسے دے گا کون ہمیں بچوں کے لئے گوشت دے گا ایسے اید ہوگی ماری یہ حکومت نے ہماری اید نہیں چھوڑی ہماری موت کر دی ہے میں اتنوں کچھ ہی کہوں گا حکومت نے اید نہیں چھوڑی ہمارے لئے اید نہیں چھوڑی ہماری موت کر دی ہم سڑکوں کے بیٹھ کے طوبے بیکھیں گے اسے دیکھیں گے کیڑا صاحب گاڑی سے اترے گا ہمیں کچھ دے گا اس لئے ہم اید نہیں ہماری موت نہیں سرکاری ملازمین کو تنخواہیں تو مل رہی ہیں تنخواہ جتنی بھی ہے جو بھی آپ کی مہان ہے جو تیہ کی گئی ہے بل میں نے تارا میری جیب میں ہے ایسی لیکن مبارے کار رکھیں آچا تی ہزار بل میں تارا ہے پوہرات سارہ ہزار میری تنہا ہے بتی ہزار میں کتنے مینے میں تارا ہے دوہ مینے میں جاگئے وارٹیکل ہو کا ٹکرا کے صرف چار ہزار رپے کم کیا دو مینے میں ہوں تیم دیتا بتی ہزار رپے بل میں تارا ہے میں ایک سیور ماہ نا اچھا ان سے سمجھ سائے میں میں آگا ہے بھائی بتیس ہزار آگ کیسے گیا؟ گار میں تھوٹا ہے گارٹائی مرنے گا اس گار میں کتنا کچھ ہو سکتا ہے؟ بہتا ہی لگا پا ہو گا؟ اسی کے بغیر بتیس ہزار میں بل کیسے آگیا؟ ہمارا تو پکھا ایک ہے پکھا ایک پنکھے کے اوپر بتیس ہزار بل کیسے آگیا؟ یہ بارٹا کی ناکس ہے میں کیا بتا سکتا ہوں؟ بارٹا بتائیں گی اور ایک ہمارا ٹیلی ویزن ہوگا ٹیلی ویزن ہوگی پندرہ ہزار پیہ چودہ ہزار پیہ بلہ آ رہے ہیں سولہ ہزار پیہ مکار کا کرایا بیس ہزار پیہ ترخواہ ہے ہم ایسے گزارہ کیسے کریں یہ مران خانے جو دیا تھا میں وہ اس میں واپس لے لیا کیا دیا تھا؟ مطلب لوگوں کو کہتا ہے ہم نے بارہ ہزار دیا بارہ ہزار دیا کسی کو ملا ہوگا پر ہمیں نہیں ملا جو بارہ ہزار دیا تھا نا اس نے بارہ سے زیادہ ہم سے نکال لیا ہے نکال لیا ہے نکال لیا ہے کیسے؟ نام کیا جی آپ کا؟ محمد یکون میں جناح ہسپیٹل میں پینٹر ہوں اچھا کھوڑی سے میں گی رہا ہوں یہ ہمارے بہت زیادہ ہماری طریقیت بھی قراب ہیں اور اتنے گھر کے حالات گرام پانچ بچے ہیں میرے میں کتر لے کے جاؤں بچوں کو سر؟ ساڑھے نو ہزار پیہ میرا بلہ آیا ہے ساڑھے نو ہزار پیہ؟ اٹھاران ہزار پیہ میری سیلری ہے میں کتر لے کے جاؤں بچوں کو؟ ساڑھے نو ہزار پیہ آدھی سیلری جو ہے بل میں چلی گئے؟ اب مجھے بتاؤں میں کہاں سے کھاؤں؟ میں سروت صاحب سے کھاؤں، وزیراعلا سے کھاؤں کتر جا کر رہوں؟ میں اپنے بچوں کو کتر زیر کے ٹھیکے لگوا دیتا ہوں پھر سر میں؟ نہیں اللہ خیر کرے اللہ خیر کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بتایا آپ تو پینٹر ہیں پینٹر تو کما لیتے ہیں باقی کام بھی کر لیتے ہیں کہیں کام ہی نہیں ہو رہا سر یہ تک سب فراڈ ہیں کہ دو نمر لوگ ہیں یہ حکومت یہ جس چیز کا ایکشن لیتے ہیں وہ چیز غائب ہو جاتی ہے یا مہنگی ہو جاتی ہے چینی دیکھیں نواز شریف دور میں پچاس روپے کلو تھی آج پچانوی روپے کلو بک رہی ہیں یہ بھی ان کا قصور ہے ان کے چینی چور سارے کوئیتر باگ گیا پاٹول دیکھو کہاں پہاں پہنچ گیا یہ ہر چیز جس چیز کا یہ ایکشن لیتے ہیں اس چیز پر ری ایکشن ہو جاتا ہے کہ ہر چیز غائب ہو جاتا ہے مارکیٹ سے غائب ہو جاتی ہے یوٹیلیٹی سٹور پر میں چینی لینے گیا ہوں چینی نہیں مل رہی سفارش کروا ہو اس کی سفارش کروا چینی لے کے آج آٹھا غائب ہے آٹھ سو روپے کلو سات سو روپے بیس کلو کی بوری تھی آج چوتہ سو روپے پندرہ سو روپے کی ہم لے رہے ہیں بلیک میں پندرہ سو روپے کی کلو ہے اید اید کیسے کریں گے آپ میرا سوال آئیے دا اید دیکھیں جہاں مارا اخرجات ہوتے تھے ہم بیس یا پچیس یا تیس ہزار میں گزارہ کر لیتے تھے اب وہ اخرجات بڑھ کے کیوں کہ مہنگائی کی وجہ سے وہ ساٹھ پر مہنچ گیا ہے اب ہم ساٹھ ہزار کرپشن نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے پہلے جو پانچ ہزار میں کام ہوتا تھا اب دس ہزار میں میں کام ہوتا ہے یہ انہوں نے کرپشن ختم کی ہے یہ کرپشن بڑھ گئی ہے یہ کرپشن زدہ حکومت ہے پہلے تو دو نمر تو ہے ہی ہیں یہ دو نمر یہ ہیں ناجائز طریقے سے آئے ہیں انہوں نے عوام کا کیا کرنا ہے جو دو نمر طریقے سے آئے گا وہ عوام کا کیا کریں اب ہے ہی حکومت یا مخالف مجھا لاغ رہا ہے میں مخالف نہیں ہوں میرا سارا خانگان پی ٹی آئی کا ہے ٹھیک ہے وہ جو کے پی کے اسمبلی کا سپیکر ہے وہ میرا قزن ہے ٹھیک ہے لیکن بعد یہ ہے کہ میں نے اس قزن کا چوزہ لگانا ہے میں نے کیا کر رہے اس کا میں تو جب ہماری تو تنظیم ایپ کا تنظیم جس کا نام ہے اس کی کوئی پارٹی نہیں ہے نظریات ادارے سے باہر ادارے کے اندر نظریات صرف ایک ہے کہ وہ ہماری سیاسی ہماری جو ملازموں کی تنظیم ہے ٹھیک ہم اس پیٹ فارم سے لڑیں گے بہت زیادہ سارا بہت زیادہ میرے پانچ بچے میں کدھر لے کے جاؤں کدھر لے کے جاؤں میں کیا کروں انہوں کا نہیں حکومت کیا کرے آپ کو تنخواہیں تنخواہیں تو دے رہی ہیں مچ بھی نہیں دے رہی ہیں ٹھارہ زاروں میرا کیسے گزارا ہوگا تنخواہیں دیئے ہیں بڑھائی نہیں ہیں تنخواہیں تنخواہیں کم از کم کچھ فیصد تو بڑھا دیتا کہ ہماری کم از کم ہمارے بچوں کے اخراجات تعلیم کے اخراجات ہیں گھر کے اخراجات ہیں ہم ادھر بھی قرائے دیتے ہیں ہم آنا جانا اب نیازی ایکسپریس والوں نے سولن سور پر قرائے کر دیا ہے اس میں ہمارا کیا قصور کھاں جانا ہم نے سولن سور پر اپٹ آ باد اپٹ آ باد اب دیکھے ظلم کی انتہا کر دی ہے یہ کیا کریں ہم اس کے اوپر پر ہم دو نمبر کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے یہ کرپشن ختم کرنی آیا ہے تو پڑھانے آیا تھا کسور تو سارا امران خان کا یہ ہوسی قیدی میں یہ عسیم اکرم پلاس جو ہے نہیں آپ کہتے ہیں کہ دو نمبر کام کریں سرکاری ملازم تو پہلے کہتے ہیں پہلے تو ہو ہی نہیں سکتا ہم سے کیونکہ کلاس فور یا مانچوی سکیل کا بندہ کیا کرے گا اس کے کیا خطرحات ہیں ہوتی تو اوپر ہے نا اوپر والوں کو سمجھائیں اوپر والوں کو سیدھے کریں گریجویٹ ہی ہماری ختم کر رہے ہیں ہر چیز ہماری پینشن میں غیرہ سب کچھ بند کر رہے ہیں یہ انصاف ہے یہ انصاف پی ٹی آئی کا انصاف ہے یہ پی ٹی آئی تو ظالم ہے میں تو کہتا ہوں یہ ہمارے اوپر نافذ کیا کیا ہے صرف اس لیے مشکل آگی نا دیکھیں کرونا آگیا کرونا آگیا اس کی وجہ سے کرونا آیا تھا فانڈ بھی بہت ملیا لوگوں کو گریب لوگوں کو ریلیف کرتے دیکھیں گریب وہاں پر کوئی خرچ نہیں ہو رہا سب سے زیادہ ہمارے بڑے بڑے لوگ کھا رہے ہیں ہمارے ملک کو ہاں سب کہتے ہیں لٹیروں سے نکال لیں گے آپ کو دیں گے لٹیروں سے نکال لیں گے چور نہیں ہیں جانگیر پسروں پختیار چور نہیں ہے علیم خان چور نہیں ہے چوروں کی برات ہے شیغ رشید چور رہی ہیں ریلوے کے پٹھے سارا کچھ بیج کے کھا گیا ہے اور آئی دن اکسیڈنٹ ہو دیں یہ سارے چوروں کو یہ برات ہے اور سبنا عملات خانہ ہے ابھی دیر سو گا میں بھی تو ماندہ رہا نہیں اس ٹرم دنر سو روپے کا تھا ابھی دیر سو گا ابھی تو ماندہ رہا ابھی تو سو کا ہونے چاہیے ابھی تو ماندہ رہا لوگ آئے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے میں ایک تولے تنخواہ بنا ہوں گا ایک بندے صحیح جار تولے کی بات نہیں ہے کم از کم جو ایک سے پانچ سکیل ہے اس کی کم از کم پچاس ہزار پی تنخواہ ہونی چاہیے پھر گھر کے جا کر اس دور میں ہم نواز شریف دور کو اس کا اپنا فرق نکالیں کمپیرزم کریں نواز شریف کا دور اس سے کروڑ ہا درجے اچھا تھا اچھا تھا چاہے جو بھی تھا انہوں نے چور بنایا ہے وہ چور نہیں تھا چور تو سارے در ہیں کام کر رہے والے کو انہوں نے چور بنا کے جلاوطن کر دیا ہے خود ساکتا جلاوطنی کاٹ رہا ہے اور یہ چور سارے در اکمران آپ اپکا سے ہیں یا نون لگ سے ہیں میں اپکا سے ہوں نہیں باتتے ساری نون لگ والی کر رہے ہیں دیکھیں نا جب سارا کو سنا ہے جب آمی اس کی معاہد کر رہے تھے جب آمی اس کی پیچھے چاہ رہے تھے اس نے غریب آمی کو پلچھے امران خان بہت اچھا ہوگا اس کی ٹیم اچھی نہیں ہے غریب لوگ کو کوئی ریلیف نہیں ہے غریب لوگ کو فائدہ ہونا چاہیے آپ کا نام کیا ہے جب آمی اس کی طرح ہے مہارا جو اس وقت ایتے بغیرہ ہوتی کس طرح مناتے ہیں دیوال کس طرح دیوال اچھا خوشی نہ مناتے ہیں کشی نہیں سانوے گی کیوں نہیں ہے کیونکہ ساڑے کوئی پیسے نہیں کچھا نہیں بچے پکھے مارکے لاؤڈ آنڈی وجہاں نالک اس سے کیا ہی کمران صاحب آئے بے اچھی تو دیلی ہوئے گی لیکن نہیں انہیں سانوے گریپا نہیں مارے انہیں بلکل بلکل سے بلکل سے ناظر ہی نہیں سوگت ہے یہاں پر جو شہر بھر کے کلرک موجود ہیں نہرے بازی کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اہم بھوکے مر گئے ہیں ایت نہیں منائی جا سکے گی کلرک ہمارے ایت کس طرح منائیں گے کیا طریقہ کریں گے مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد بلکم بیک فروم دی بریک ناظرین آج کا پروگرام ایت کے حوالے سے اپنے شہر کے کلرکوں کے ساتھ آل پاکستان کلرکس اسوسییشن کے جتنے کارکن ہیں عوددار ہیں یہاں پر موجود ہیں ان سے بات ہو رہی ہے ایت کس طرح کرنی ہے آجی اللہ رکھا صاحب آجی صاحب کس طرح کرنی ہے یہ ایت استفاہ جو گورنمنٹ نے جو ملازمین کا حال کیا ہوا ہے ایسے تو لگتا ہے کہ ہم ان کپڑوں میں اید کریں گے ہمارے پاس کوئی وسائل نہیں ہے ہمارے گھروں کے چندے ٹھنڈے ہو چکے ہیں گورنمنٹ جو ہے ہوشکے ناخل لے اور ملازمین کو بھی اید منانے کا موقع دیں وزیراعظم صاحب خود اپنے ایک جن میں اپنی طرح کہتے ہیں تو لاکھ میں میرا جزارہ نہیں ہوتا اور میری طرح بڑا آغلی تن اور ہم لوگ دو ماہ سے تین ماہ سے اتجائی کر رہے ہیں لے کر اس کے اوپر جو نہیں دیں گتی اسی رہی سے بہش حکومت میں سمجھتا ہوں ان کے پاس کوئی سیاسی پسیدت نہیں ہے یہ ایک کروڑ ملازم ہے پورے پاکستان میں ایک کروڑ ملازم سارے ملازمین نے اپنے خلاب کر لی ہیں اور ہم لوگ ان کے ووٹر تھے ہم نے ان کو ووٹ دیا ہم ہلوان کہتے ہیں ہم قسمان کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہم نے ان کو ووٹ کیا لیکن آپ چونکہ ٹیچر سمجھتے ہیں پڑے لکھے ہیں بکلرکوں سے زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت مشکل میں آئے اس وقت تو فنانشل کرنچ ہے حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے جب پیسہ ہوگا تو حکومت کے پاس آپ کی تنکھائیں بڑھ جائیں گی آپ کی بات ٹھیک ہے ہماری تنکھائیں اور کم کر دیں لیکن وہ خود اپنی جو پلائیں ہم جو ملک کے حالات ان کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہیں لیکن یہ کیا بنماشی ہے جس کے پاس اختیارات ہیں وہ جو مرضی کریں جن کے پاس اختیارات ہیں وہ اپنی پلائے تھے وزیراعظم صاحب کے پاس اختیارات اپنی پلائے لی ہیں چیپ جیسل صاحب کے پاس اختیارات وہ اپنے جلدی شریکہ ملازمنٹ کے پڑھ گئی ہیں لیکن ہمارا کیا قصور ہے ہم بھی اس ملک کے شہر ہیں ہمارا بھی خون شاملہ تذہین ہے گلستان میں ہمیں بھی یاد رکھنا جب گلچن میں باہر آئے گی لیکن اب باہر جب پی ڈی آئی کورمین نے لے کے آئی ہے یہ تو ہمارے لئے موت کا سبب بن گئی ہے ہم تو ان کپڑوں میں یہ بنانے پر مجبور ہیں ہم نئے کپڑے نہیں خرید سکتے جو حالات بنے ہوئے ہیں جو سسٹم بنے ہوئے ہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم قربانیاں نہیں کر سکتے ہم قربانیاں نہیں کر سکتے ہم کپڑے نہیں خرید سکتے اپنے بچوں نے کپڑے نہیں لے کے سکتے بلکت صحیح ہم کیا کہہ رہے ہیں جی پیچھے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں جی جتنے ارکان اسمبلی وزیراعظم صدر ہیں جتنے ہمارے سکیل ہیں ان کے برابر ان کی تنہائیں کی جائیں سرکاری ملازمین کے سکیلوں کے برابر تنہائیں کی جائیں پھر دیکھیں وہ ہم سے پہلے ان سرکوں پر بیٹھے ہوں گے تنہائیں بڑھانے کے لیے اپنی ہمارے سکیلوں کے برابر کی جائیں ان سب کی تنہائیں کتنی ہی کر دی جائیں وزیراعظم کی زیادہ بیچ میں سکیل میں کریں صدر بائیس میں سکیل میں کریں صدر کی بائیس میں میں کر دی باقی جو ارکان اسمبلی ہے ان کو ساتھے و آٹھے میں لائیں ارکان اسمبلی کو لائیں میں دیکھتا ہوں کون الیکشن لڑ کے اوپر جاتا ہے مدینہ کی ریاست میں مزدور کے اور خلیفہ کی تنہائیں ایک جتنی تھی یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے نا حضرت عمر فاروق کے دور میں بقاعدہ طور پر جب وہ جانے لگے اور انہوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں باہر مزدوری کرنے کے لیے نہ جائیں امور مملکت چلائیں تو انہوں نے کہا کہ ایک مزدور کی تنخواہ کتنی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مزدور کی تنخواہ ہمارا نعرہ ہے ہمارے وزیراعظم صاحب کا نعرہ ہے کہ یہ مدینے کی ریاست بنائیں گے مدینے کی ریاست بنانے کے لیے ابتداز اسی بات سے کرنی چاہیے مزدور کی اور خلیفہ کی وزیراعظم کی تنہا ایک جتنی ہونی چاہیے تو وزیراعظم کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے پھر اس وقت جتنی ایک مزدور کی دیاری ہے اس وقت پھر انہیں پتا چلے گا پھر انہیں پتا چلے گا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں جو مزدور طبقہ ہے جو ملازم پیشہ لوگ ہیں ان کی کیا مشکلات ہیں ابھی انہیں کیا پتا مشکلات ہیں وہ تو کہتا ہیں جو سرکاری ملازمہ لوگ اس لئے لیتے ہیں پہلے وہ کہتے ہیں ہم سرکاری ملازمین کا تحفظ کریں گے اب وہ کہتا ہیں جو سرکاری ملازمین کے لیے ہمارے پاس گنجیش ہی نہیں ہے ختم کرو پینشنر ختم کرو گریجویٹی والے ختم کرو تو حکومت کہہ رہی ہے کہ اس وقت خرچہ کام کر دیتے ہیں ایک تجویر پچ جنہیںسال کی عمر میں پچ پچ جنہسال کی عمر میں ریٹائر کر دیتے ہیں wartary ہاں جی ہاں جی بتائیں بتائیں نہ بڑھائیں تنہا ادھر ہی ہمیں فریز کر دیں لے آئیں پچاس روپے کلو چینی تیس روپے کلو آٹا ڈیٹھ سو روپے کلو گھی لے آئیں نہ بڑھائیں تنہا ہماری پٹرول سستہ کریں دوائیاں سستی کریں چینی سستی کریں یہ کیا سسٹم ہے کہ مہنگائی کا طفان جو روکی نہیں رہا اور تنہایں باڑی نہیں رہی وہ امران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ اس وقت بھی آپ کا جو پٹرول ہے باقی ملکوں سے سست ہے یہاں پر بھائی یہاں پر ڈالر کا ریٹ کم ہے ہمارے ملک میں ڈالر کا ریٹ زیادہ ہے ہماری کرنسی تو اخوانستان سے ڈون ہو گی ہے بنگلہ دیش سے ڈون ہو گیا نپال سے ڈون ہو گیا سرکار یہ بھی کہہ رہی ہے کہ پچھپنٹ سال کی عمر میں آپ کو ریٹائر کر دیا جائے اور ریٹائر کرنے کے بعد اس کو اس کو گریجویٹ اس کو پینشن اکٹھی دے دے گا ہمارے لیے بھائی ساشلی ہمارے لیے 50 سال کرتا ہے یہ کیا بدماشی ہے بدماشی ہے نا یہ اچھے دین کی کتنی عمر ہے اسی سال سے اچھے دوسین ساپی خود بجائے سیکسی سیمنیرز ہیں جو لوگ جتنے پیس کے کی کتنی عمر ہے یہ کیون نہیں ریٹائر ہوتے ان کی کون انہوں نے حد رکھی گئی عمر کے لئے ایک انہوں نے جنرل صاحب نے لکھی دی مشرف صاحب نے کہ پی اے پاس ہوگا وہ بھی ختم کر دی صحیح کر دی یا ختم آپ نے لئے ساری صورتیں سارے راستے نکال دیں عوام کے لئے ملک ہوں چلا رہے ہیں مزدور اتحار ملک ہوں چلا رہے ہیں مزدور اتحار یہ تو پولیسیاں دے رہے ہیں ملک تو ملازمی چلا رہے ہیں مزدور، 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 مزدوری چلا رہے ہے عید کس طرح گزرے گی جی اس دفعہ؟ اندر بیٹھے گزرائی کیا ہو گیا؟ یہ سب چیزیں بند کا دی ماری سب چیزیں بند ہو گئی ہیں؟ عید کس طرح گزرے گی؟ عید کس طرح کیسی ہو گی اس دفعہ؟ عید کس طرح گزرے گی؟ عید تو دہنیٰ دیتے بھی گزرے گی جو جس پر جو حالات ملک پر جس نیشت پر انہوں نے ہمیں پہنچا دیا ہے وہ تو حالات ایسے ہیں انہوں نے کر دی ہیں کہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس کو یاد رکھیں گے دو سال کے اندر جو حالاتوں کے ہیں کیا کریں گے نہ ہم قربانی کر سکتے ہیں نہ ہم اپنے گھر کے اخراجات چلا سکتے ہیں اور نہ ہی ہم بیماری کے اندر اپنا کوئی ٹویٹمنٹ کر سکتے ہیں چلے بکرہ نہیں لے سکتے اس سرے ڈال لیں گے اس سرے ڈال لیں گے مرگے کو بکری کی سری لگا دیں گے بکری کی سری جو ہے مرگے کو لگا دیں گے اچھا ٹیکنکلی ٹھیک ہو جائے گا یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے قربانی کر دو بس قربانی جو ہے کس طرح کریں گے آپ اس طرح میں بتا رہا ہوں کہا کریں گے سبیاد پوشی کو چھپا کے اندر بیٹھیں گے انہیں کو بدبائیں دیں گے بچوں سبیت بدبائیں دیں گے اچھا ہم نے ان کی کمپین چلائی ہے آج بھی لوگ میں باہر نکلتے ہیں لوگ کہتے ہیں کتے گہتا ڈا خان کتے گہتا ڈا خان آپ نے پی ٹی آئی کی موہم چلائی موہم چلائی ہے 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 پی ٹی آئی کی موہم چلائی ہے موہم چلائی ہے کان پکڑ دیا 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 ہے میں صدا بہت ہمارا چاہتا ہوں، میں صدا بہت ہمجھے صدا دی جائیں خان سب کرلیں گے ٹھیک کارے گے جب ہم رہیں گے نہیں جب مرزیں یا لگ یہ دختوں کو دیں گے رلیف یہ دختوں کو دیں گے رلیف جو جو رہیں جائیں گے وہ کہتے ہیں اچھا وقت آ جائے گا اچھا وقت آنے والا ہے ہمارے منہ بہت اچھا وقت آئے والا وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مسئلہ یہ بن گیا کرونا آ گیا کرونا جائے گا ان کے اپنے ویجن کے مطابق کہ سکون جو ہے وہ کبر میں ہے جب یہ تمام لوگ کبر میں چلے جائیں گے سکون ہو جائے گا اور وہ پر چین کی پانسری بجائیں گے اور یہ سرکاری ملازمین جو پیستے ہیں جو ان کے لیے مہم چلاتے ہیں یہ مر جائیں گے پیچھے کیا کریں گے کس جگہ جائیں گے کس سے فریاد کریں گے اگر حق میں وقت سے فریاد نہیں کریں گے تو کس سے فریاد کریں گے اتنا ظلم یہ انتہائی بدترین دور ہے اور یہ تاریخ میں ہمیشہ سے ہمیشہ یاد رکھا ہے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سرکاری ملازمین پیس رہا ہے جب ایک مزدور آدمی پیس رہا ہے نہ مزدور کا کو پرسانے حال ہے نہ ملازمین کا کو پرسانے حال ہے اب ہم فریاد کریں تو کس سے کریں کہاں پہ چلے جائیں حالات اس ڈگر پہ پہنچا دی ہیں لوگ خودکشی پہ مجبور ہیں سوید بوش جو ہے وہ خودکشی کر رہا ہے اور جو غریب سے غریب تر ہو رہا ہے کون پوچھنے والا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کوئیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت دے اور جو لوگوں سے وعدے کی ہیں وہ پورے کریں کیونکہ عمام کو مارنا مقصد نہیں ہے عمام کو مارنا مقصد نہیں ہے حاک میں مدینے کی ریاست کی بات کرتے ہیں مدینے کی ریاست میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہوں نے کہا تھا کہ دجلہ کے کنارے ایک کتہ بھی مر جائے تو اس کا بھی جواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے لیا جائے گا تو آج آج یہ حال دیا ہے کہ لو مرے جوڑی مشکل وقت دیا ہے لیکن مرنے والی بات کوئی نہیں ہے آپ جو ایڈوازر مقرر کر رہے ہیں ان کو پیس بیس پچاس پیس لاکھ کا پیکج دے رہے ہیں جو ایڈوازر مقرر کر رہے ہیں ان کو پیکج دے رہے ہیں اور جو غریب آدمی بچارا ایک انکریمنٹ ہزار سے روپے سے لے کے کچھ تین چار ہزار پی تک جاتی ہے اور وہ بھی وہ بھی ختم کرنے کے چکروں میں ہے وہ بھی غریب آدمیوں کا چولہ بجانے کے چکروں میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اگر ہدایت ان کے مقصد نہیں ہے تو ان کو غلط کریں پانجر اکن اسلام دے چھمہ فیدہ ٹوک چھمہ لب دے پنجے جاندے موک سر جاب انسان کے موکنی ان کی پوری ہوگی یہ اید کیسے بنائیں گے کیا کہیں گے بتائیں اید اید منانے والا سفا ہمیں بھی ختم کرنے والا بس ماتم کرنے والا بس تارہ ازار تارہ ازار تارہ ازار باتھا ہوا ہے ہماری چکموریت کی باتیں گرتا ہے پانجر ہماری دادرسی کریں ہماری بات سنے آکے ہمیں بتائیں گے یار کیا تقدیر ہے ہم سے پوچھیں ہم کیا سمسے آکے جو زلم دے ہو ہم سب کچھ پورا ہورا ہے ہمارا آتا نہیں پورا ہورا ہے ہمیں کو پوچھنے نہیں آرہا وہ ابھی تک بہت سنے پڑا ہوا ہے ستارہ ازار کے مزور کی سیلری کی ہے ستارہ ازار میں قربانی ہوتی ہے ان سے پوچھیں گے ستارہ ازار میں قربانی کر کے دکھائیں ہمیں بہت سی تھی یہ یہ بہت سی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں گرمی کے اندر رمزار میں اندر روزہ رکھ کر ان کی اتنی بہت سی ہے کہ کوئی مذاقرات کرنے تک کے لیے نہیں آتا کوئی پوچھنے نہیں آتا کہ جی آپ کے کیا مسائل ہیں چلیں ٹھیک ہے مشکل ہے ہم کام کٹنے کے لیے تیار ہیں پاکستان کے لیے یہاں ہم نے تنی قربانی دیا ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں لیکن کوئی ہمیں پوچھنے کے لیے آئے مذاقرات کریں ہمیں کوئی تسلیت ہو دیں کہ یار دو میلے کٹ لو یار تین میلے پیٹ کٹ لو ہم کٹنے کے لیے تیار ہیں سکاریم لازم کیا تاجر کیا مزدور کیا ایک ایک بندہ پریشان ہے کسی کی تو پریشانی دور کر دو کسی ایک بندے کسی ایک طبقے کی تو کر دو ہم بھی کہہ کے یار چلو مدینہ کے اندر کسی ایک طبقے نے تو کوئی خوشحالی کی خوشخبری سن لی ہے ہمیں دونوں نے اسی طریقے سے بھکا اور ہمیں پریشانی مار دینا تو پھر چار سال پانچ سال کے بعد جو یہ پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم ایک دم سے سب کچھ ان کو دے دیں گے اور پھر سے اقدار میں آجیں گے تو یہ نیچے لے کہ اب عوام سیانی ہے ہمیں شہور ہے اگر ہمیں شہور تھا اور ہمیں شہور تھا تو ہمیں ان کو گھوٹ دے کے لائیں اور ہمیں اب شہور ہے ہم ہی ان کو انشاءاللہ دانے نیچے ہوتا رہیں گے جن وعدوں پر ہمیں نے لے کے تھے انہوں نے بھی تک کوئی وعدہ پورا نہیں کیا کوئی وعدہ یہاں پر پورا نہیں کیا یہاں پر سرکاری ملازمین اس وقت بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور میں ان کے ساتھ بات کیا کر رہا ہوں میں ان کے ساتھ بات یہی کر رہا ہوں کہ آپ کی عید کیسے گزر سکتی ہے جو دو تین روز قربانی کے لیے کتنی کتنی قربانی کی جا سکتی ہے سرکاری ملازمین کی بڑی تعداد یہاں پر ہمارے پاس جو ایس این جی ایڈی کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں ایک سو پچاس فیصد تک بڑھ چکی ہیں ارکان اسمبلی کی بڑھ چکی ہیں اور یہاں پر جو سرکاری ملازمین ہیں چھوٹے گریڈ کے ملازمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کر سکیں گے پروگرام کے آخر میں صرف یہ پوچھنا ہے آپ میں سے آپ لوگ قربانی آپ لوگ قربانی کر رہے ہیں نہیں کر رہے قربانی کر رہے ہیں کونگون قربانی کر رہے ہیں قربانی نہیں دے رہے کوئی حصہ حصہ ڈال رہے ہیں کوئی قربانی نہیں کر رہے قربانی کے کامڑے میں شوڑا گھمت رہے قربانی یہ کہاں سے کریں گے قربانی نہیں کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں یہ ملازم کہاں سے قربانی کریں آپ گورمنٹ کی قربانی ہوگی ایجم صاحب یہ جو قربانی ہے امران خانے سرکاری ملازموں کی قربانی لی ہے سب ملازم قربان ہو چکے ہیں کہاں کی قربانی مشکل ہے جی مشکل ہے مشکل ہے ناظرین اسی پیغام کے ساتھ آج کا پروگام یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ ہمارے جو سرکاری ملاثمین ہیں ان کے لیے یہ عید آسان نہیں ہے مشکل ہوتی چلی جا رہی ہے آنے والا ہر دن مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے حکومت کو لازمی طور پہ لازمی طور پہ ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا اسی پیغام کے ساتھ آج کا پروگام ختم کرتے ہیں اجاز دیجئے اپنے محطمان نجم علی خان کو اور نیوز نائٹ کی پوری ٹیم کو اپنے اپکا کے لوگوں سے اپنے کلرکوں کے ساتھ اس پروگرام سے کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اسی نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ